السلام علیکم دوستو میرا نام فہیم اللہ ساحل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سائل ٹرکس اور آج کی ویڈیو بہت ہی امپورڈن بہت ہی لازمی ویڈیو یہاں پہ سپیشلی سعودی میں غیر ملکیوں کے لیے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ان سے بھی زیادہ امپورڈن ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب میں نکاح پڑھواتے ہیں یعنی ان کا جو کام ہے نکاح پڑھوانا ان کا کام ہے تو ان کے لیے سپیشلی ب بہت زیادہ امپورڈن ویڈیو اور اگر آپ غیر ملکی سعودی عرب میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی بہت امپورڈن ویڈیو تو ویڈیو کو آپ نے لاست تک دیکھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں وزارت انصاف نے واضح کیا ہے کہ غیر عرب تارکین کے نکانہ میں مترجم کے بغیر نا قابل قبول ہوں گے وزارت انصاف کے ماتحت نکانہ میں منعقد کرنے والے حدیداروں پر پابندی آئید کی گئی ہے کہ اگر کسی ایسے غیر ملکی کا وہ نکاح پڑھا رہے جو عربی زبان سے ناواقف ہو تو ایسی حالت میں اس زبان کے مترجم کے خدمات حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے بلکہ لازمی ہے مترجم کے مدد سے ہی ایجاد و قبول کا تحقن حاصل ہو سکے گا اور یہاں پر ریکارڈ پر مترجم کا نام اس کی شناختی کارڈ کی تفصیلات اور دستخط کا تذکرہ بھی ضروری ہوگا یہاں پر ریکارڈ پر مترجم کا نام ہونا ضروری ہے شناختی کارڈ کے تفصیلات ضروری ہے اور یہاں پر اس کا دستخط بھی لازمی ہے نکاح نامہ اصول کرنے پر آلی امور کا ادارہ اس کے تصدیق کرے گا اس کے بعد ہی متعلقہ ملک کے متعلقہ ادارے اس کے توسیق کریں گے ضروری کے مطابق 1434 سے 1437 کے دوران سعودی میں 3686 غیر ملکوں نے نکاح کیے یہاں پہ وزارت نے انتباہ کیا ہے کہ نکاح نامہ نکاح نامے میں ابحام الفاظ کا استعمال کانچانٹ یا ترمیم کا احتساب یہاں پہ نکاح خواہ سے ہی کیا جائے گا اس کا احتساب نکاح خواہ سے کیا جائے گا تو اگر آپ نکاح خواہ ہیں تو یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ آپ نے کیارفل رہنا ہے تو آئی ہوم گائز کہ آج کا ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائنگ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ریڈ سبسکرائب کل کر بٹن آپ کو مل رہا ہے اپنے اس پر کلک کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ گنٹی کے آخر پر بھی کلک کرنا ہے تاکہ فیچر میں جو ب بھی ویڈیو اپلوڈ کرو آپ کو وزرین ڈیفکیشن ملتے رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاو میاد رکھئے گا اللہ حافظ